اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضا مسجد میں آئے حلقہ لگاوا تھا حلقہ لگاوا تھا پتھر آگے رکھے ہوئے تھے ایک کہتا تھا اللہ اکبر سارے کہتا تھے اللہ اکبر ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضا نے فرمایا ابھی تو میرے رسول کے وہ برطن نہیں ٹوٹے جس میں آپ نے کھانا کھایا تھا ابھی تو آپ کے وہ سہارہ فوت نہیں ہوئے جنہوں نے آپ سے دین سیکھا تھا ابھی سے دین میں رہا کام کام تو خیر کرنا چاہتا ہے خیر اچھا کامی ہے نا ہمارے حابی تو یہی کہتا ہے اوہ جی مورسا آیا ہے ہم ختم ہی جنگاں جا رہے ہیں کیا رہے ہیں ختم ہی قرآن پڑھنا جناسے پہ پھوڑی ڈال کے بیٹھیں گے تو ادھر ادھر کی گپے خانکیں گے اگر وہاں گٹھلیے رکھے اور آیت کریمہ شروع ہو جائے تو اچھی بات ہی ہے نا اگر یہ اچھی بات ہوتی تو محمد کی حدیث میں موجود ہوتی صل اللہ علیہ وسلم آپ دین میں کوئی کام کرو اور وہ شریعت میں نہ ہو اور آپ سمجھو یہ اچھا کام ہے یہ اچھا کام نہیں ہے اچھا کام یہ ہوتا تو رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے جاتے آپ نے اس کو بیان نہیں کیا یہ دلیل ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اچھا کام صرف وہی ہے جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو یہ حلقات ہمیں نظر نہیں آتے زمنِ رسول میں صحابہ کے زمن میں کہ اندھیرے ہو جائیں لائٹے بند ہو جائیں اور اللہ وہ تھوڑی در کے بعد سمجھ ہی نہیں آتا کیندہ کی پہا ہے وہ گورلا کے کان لانا پہندہ ہو ہو سمجھ آتی ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا لائٹے بند ہوتی ہے کچھ سانس سے یہ کیا کندہ جی زبان تھک گئی ہے تو ہم دل دینا میں ذکر کرنے ہیں میرا دل جاری ہو رہا ہے یونس گوھر شاہی کا ذکر ہم نے سنا یوٹیوب پہ آپ بھی سن لیجئے وہ کہندہ پرانا ذکر تھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اب وہ نیا ذکر سر ویسے ہی مارتا ہے اور ذکر نیا کرتا ہے کتے ہیں بھی کتے ہیں گوھر شاہی کے کتے ہیں کتے ہیں بھی کتے ہیں گوھر شاہی کے کتے ہیں میں بالکل سچ کہیں ڈیار میں تیرے نہ آلا کوئی شان اس گلچ میں نوی تفاق ہے یہ سب میڈن انڈیا میڈن پاکستان میڈن